اسلام ایکو ویئرس کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مددار سی سٹیم فش کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اس ٹیم آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے اور کیسے آپ مددار سی سٹیم فش بغیر آئل کے ریڈی کر سکتے ہیں وہ میں ساری ریسپی آپ کے ساتھ سٹیپ با سٹیپ شیئر کروں گی تو ویڈیو کے اندر دکھیں گے اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا سب سے پہلے آتی ہے جو چیکن کی فش کی مرینیشن کی باری تو فش میں نے یہاں پر لی تھی اچھے سے میں نے ان کو واش کر لیا تھا اس کے بعد میں نے ڈرینر ریک میں رکھ لیا تھا اس کو تاکہ اچھے سے یہ ڈرین ہو جائے اب یہاں پہ میں نے وان ٹیبل سپون لیا ہے جنجر گارلک پیسٹ اور میں نے اس میں لینا ہے ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون کے قریب سر کا یہاں پہ میں اس کی میرینیشن تیار کرنے لگی ہوں اس میں میں نے جنجر گرلک کا جو پیس بنایا ہے اس کو بھی میں نے ڈال لینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں باقی کے انگریئنٹس ایڈ کرنے ہیں بہت ہی آسان سی فش کی ریسپی ہے اور آپ اس کو بغیر آئل میں بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا جنیشنل کا فش مسالہ اب یہ مسالہ جاناں کافی تیز ہے تو میں نے اس لیے اس کی کونٹیٹی کم لی ہے آلموس میں نے اس میں 3 ٹیبل سپون لیا ہے اگر آپ کو زیادہ سپائسی فش پسند ہے تو آپ اس کو اس کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے فش کو اس میں ایڈ کیا ہے مطلب ہاف پیکٹ کے قریب آلموس میں نے اس میں ڈال دیا تھا فش مسالہ اس کے بعد میں نے فش کو اس میں ایڈ کیا اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لینا ہے اور سرکی کی وجہ سے اس کا ایک پیسٹ ٹائپ کا سٹرکچر سا بن جائے گا اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اب میرے دوسری ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا اس لیے اچھے سے میں کامرا تھوڑا سا فلپ کر رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے اس کی میرینیشن ہو چکی تھی سب پیسٹس کی پر اچھے سے یہ مسالہ لگ چکا تھا اور میرے ہاتھوں کے ساتھ بھی بڑا اچھا سا مسالہ لگ چکا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو میرینیٹ کر کے آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے ضرور رکھ دیں اوور نائٹ میں بہت اچھا سا اس کا فلیور آئے گا اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو کافی ٹائم دیا تھا اب یہاں پہ آلموس رات کا ٹائم ہے تو صبح کی ٹائم پہ میں نے اس کو میرینیٹ کیا تھا تو یہاں پہ میں نے اس کو نکال رہا ہے تو کتنی اچھے سے اس کی میرینیشن آ چکی ہے اس کے بعد میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے جی پانی اس کے اوپر میں نے رکھنا ہے سٹینر رائے اب سٹینر کے اوپر آپ جو ہے نا فائل پیپر بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس دونوں چیز اویلیبل نہیں تھی تو میں نے اس میں پیپر یوز کیا ہے اس میں آپ نے تھوڑے تھوڑے سے ہوس بنانے لیں تاکہ سٹینر اوپر آ جائے بسیکلی زیادہ ریکیمنٹ یہ ہے کہ آپ اس میں بٹر پیپر لگائیں اس کے بعد آپ نے فش کی فش کی سکن والی سائیڈیا اس کو نیچرہ کس طرح سے اس کی لیئر کر لینی ہے اور اس کو آپ نے سارا اچھا سے اس کے پر سیٹ کر لینا ہے کوشش کریں کہ آور لیپ زیادہ نہ ہو اور آپ نے اس کو فورٹی ٹو فورٹی فائیف منٹس کے لیے اس کو سٹینر ریک پر رکھ لینا ہے کچھ لوگ فرائی کر کے پھر بھی سٹینر کرتے ہیں لیکن جو بسیک پرپیس ہے سٹینر کا کہ ہم آئل فری فش بنائیں وہ پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے وہاں پر کیونکہ اگر آپ اس کو فرائی کریں تو آئل آر ریڈیس میں چلا گیا تو پھر سٹینر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں اس کو صرف سٹینر سے بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار یہ فش منی تھی تو آپ نے اس کو نا اس طرح سے اچھے سے سیٹ کر لینا ہے سارے فش پیسز کو اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر لینا ہے کور کر کے آپ نے اس کو فورٹی ٹو فورٹی فائیف منٹس کے لیے اس کو پکانا ہے فش بہت جلدی گل جاتی ہے لیکن یہ کہ جتنے اس کے اندر مویسٹر ہوگا وہ بھی ہتم ہو جائے گا اور آپ کی فش بلکل ڈرائی بہت اچھی سی ریڈی ہوگی تو یہاں پہ بس میں نے فش کو اچھے سے ارینج کر لیا ہے تاکہ کوئی بھی پارٹس اس کے اوور لیپ نہ کریں اور اس کے بعد میں اس کو کور کر کے اس کے اندر سٹیم بننے کے لیے آل موسٹ 15 منٹس کے لیے یا 10 منٹس کے لیے میں سٹیم کو تھوڑا سا چولے کو تیز کر کھوں گی اور اس کے بعد جب اس میں سٹیم بننا شروع ہو جائے گی اس کو میں کور کر دوں گی اب یہاں پہ میں نے چولا کیونکہ آن کر دیا تھا تو آپ کو نظر آرہا ہوگا ہلکہ ہلکہ سا پانی گرم ہونا شروع ہو گئے دھوار ہے تو میں نے اب یہاں پہ اس کو کور کر دیا ہے کور کر کے میں نے اس کو 40 to 45 منٹس دوں گی تو فش بہت اچھی سی ریڈی ہو جائے گی تو بہت ایزی یہ سٹیم فش کی ریسپی ہے آپ نے اس کو سلو فلیم پہ پکانا ہے اس طرح کا فلیم آپ نے رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو سٹیم کر رہے ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کو جب نکالیں گے تو بہت اچھی سی آپ کی سٹیم فش ریڈی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا تھینکی سمجھ پور واشنگ